اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں لاہورٹ نیوز میں ہوئی ربناس ہیڈیز آپ جان چکے ہیں آغاز میں خبر یہ ہے کہ بے لگا مہنگائی کو روکنے کے لیے سستے رمضان بزار فال جبکہ واحدت روڑ سستے رمضان بزار سے آٹا جینی اور گئی ہی غائب ہیں میکنزر سے پھر پرائیس شاپس کا انعقاد کیا گیا ہے مارکر سے نسبتاً کم ریٹ پر سبزیوں اور پھلوں کی فروت اس لیے پر بات کریں گے زاہد آبستے زاہد بتائیے کیا سچویشن ہے رمضان المبارک میں مہنگائی سے رلیف دینے کے لیے حکومت کی جانب سے متعدد اقدامات کیے جا رہے ہیں جس میں نہ صرف گھروں میں راشن پہنچانے کا انتظام ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مارل بزار اور سستے بزار بھی فال کیے گیا ہیں اور جو مارل بزار کام کر رہے تھے پہلے انہیں سستے رمضان بزار کا درجہ دے دیا گیا ہے وعدت روڈ مارل بزار یا سستہ رمضان بزار جو ہے وہاں پر بھی سبزی اور پھلوں کی جو فروخت ہے وہ جاری ہے اور اس کے لیے جو ریٹ مقرر کیے گیا ہیں وہ دو قسم کے مقرر کیے گیا ہیں ایک تو محکمہ زراعت کی جانب سے فیر پرائس شاپس لگائی گئی ہیں جہاں پر ریٹ خاطر خواہت تک کم ہے اور دوسری طرف عام سٹال ہیں جہاں پر ریٹ تقریباً مارکٹ جو ریٹ ہیں ان کے برابر لگائے گئے ہیں تاہم محکمہ زراعت کے جہاں کم ریٹ ہیں وہاں پر لوگوں کو محدود مقدار میں چیزیں دی جا رہی ہیں ایک کلو سے دو کلو اس سے زیادہ چیزیں نہیں دی جا رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آلو فیر پرائس شاپ پر آج سنتیس روپے فی کلو بیچا جا رہا ہے جبکہ عام سٹال پر اٹھانو روپے فی کلو اس کا ریٹ مقرر ہے اسی طرح ٹوماٹر کی قیمت ایک سو پانچ روپے فی کلو فیر پرائس شاپ پر مقرر کی گئی ہے جبکہ ایک سو اٹھانو روپے دیگر سٹال پر اس کی قیمت مقرر کی گئی ہے پیاس کی قیمت بھی ایک سو پینسیٹ روپے فیر پرائس شاپ پر اور دو سو اڑتالیس روپے عام سٹال پر دستیاب کیے گیا ہیں اس وقت ہمارے سے سارا ہم موجود ہیں ان سے بات کریں گے آپ یہاں پر خریداری کرنا ہے مارڈل بزار میں ہے سستے رمضان بزار میں تو کیا صورتحال نظر آئی ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم صورتحال یہ ہے جی کہ یہاں پہ اگر کوئی چیز لینے کے لیے آئے ہیں تو ایک کلو سے اوپر چیز نہیں دے رہے اور اگر ایک فیملی جوائن فیملی ہے تو جوائن فیملی میں وہ اٹھارہ بیس ان کے افراد ہیں تو وہ ایک کلو اس کا کیا کہ روزانہ روزانہ یہاں پہ سولہ بزار کے اندر ہم لوگ ہیں اور پھر دوسرا یہ کہ ایک عام جو بزار ہے عام جو ان کی شاپ ہے مارڈل بزار کی اس میں جو پیاز رکھا وہ انہوں نے امپورٹر پیاز رکھا امین ارانی پیاز رکھا اس کا سائز تقریبا ہنڈر گرام سے زیادہ ہے اور جو لوکل جو انہوں نے اگری کرچر والوں نے جو رکھا ہے وہ پیاز بکل چھوٹا ہے اور وہ بکل نہ کھانے کے برابر ہے اور وہ بھی دو کلو سے ڈیڑھ کلو سے زیادہ نہیں دے رہے ہیں ایک اور سارف موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں آپ نے یہ خریداری کی ہے کچھ پھل سبزیاں تو کیا صورتحال نظر آئی ہے صورتحال یہ جی کہ کوالٹی ناکس ہے پیاز جو ہے وہ آپ دیکھیں میرے پاس ہے یہ پیاز بلکل چھوٹے سائز کا گلوہ پیاز ہے جو یہ دو کجی سے زیادہ نہیں دے رہے ہیں جب یہ سارف کی ضرورت زیادہ کی ہے تو ملنا چاہیے لیکن اس کی کوالٹی بھی نہیں ہے اگر وہ دوسری طرف پیاز ایرانی لگا ہوا ہے وہ موٹا ہے تھوڑا سا لیکن اس کا ریٹ میں ہی فرق ہے اس کا ریٹ کم ہے تو اس کی کوالٹی بھی نہیں ہے تو ریٹ اگر گورنمنٹ کسی کسی پر سبسیٹی دے رہی ہے اس کی کوالٹی تو منٹین ہونی چاہیے جب بلکل ریٹ کے حوالے سے تو لوگ سیٹسفائی نظر آتے ہیں کہ جو فیر اپرائی شاوس پر ریٹ ہے وہ خاطرگات تک مارکٹ تک کم دیکھا جا رہا لیکن اس کی کوالٹی پر تحفظات لوگوں کے موجود ہیں کہ یہاں پر جو کوالٹی فرام کی جاری ہے وہ اس میار کی نہیں ہے جو کہ عام دیگر سٹالز پر فرام کی جاری ہے اگر حکومت اس سلسلے پر بھی توجہ دے کہ اس جو میار ہے اس کو بھی بہتر کیا جائے تو یقینی طور پر ان کی افادیت بڑھ سکتی ہے ان بزاروں کی اور لوگوں کو کچھ نہ کچھ حد تک ریلیف مل سکتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا ساہد عبید آگے بڑھتے ہوئے آپ کو تکے منافع خوروں کے خلاف سکت کریک ڈاؤن جاری ہیں جو عبیس گندوں کے دران دو ہزار پانچ سو بارہ محکمات کی شکنگ کی گئی ہیں اور تین سو ستیس خلاف برسیاں پائی گئی ہیں جن کے خلاف مقدمات پر درج ہوئے ہیں گرف روشوں کو پانچ لاکھ سے زائد پر جرمانے اور اناسی منافع خور گرفتار ہوئے ہیں ڈی سی لاہور کے اس مطالی کہنا ہے کہ اب تک پانچ سو اکسی لافران تو گرفتار کیا جا چکا ہے اسے پر بات کریں گے امان اکبرسی امان بتائے کا سکت کریک ڈاؤن کی باوجود مانکہ بھی لگام ہے ڈی سی لاہور کا کیا موقف ہے اس پر دیکھیں انہوں نے شہر میں منافع خوری تو ہو رہی ہے اور اس سوالے سے جائز منافع خوروں کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن بھی کیا جا رہا ہے اور اسی سلسلے میں جگہ جگہ پر جو ہے وہ جہاں جہاں پر بزاروں میں زیڑی بان اور دکان در جو ہے منافع خوری کرتے ہیں ان کے خلاف یہ کریک ڈاؤن کیا ہے زلین زامیہ نے اور شیخ دونوش کی قیمتوں اور دوستیاب بھی پر پر نظر رکھی ہوئی ہے یہ انتظار زلین زامیہ کا دعویٰ بھی ہے کہ چوبیس گھنٹوں میں دو ہزار پانس سو بارہ مقامات کی چیکنگ کی گئی ہے جبکہ تین سو چھتیس خلاف بردیاں ایک سو نو مقدمات عرض کیے گئے ہیں ڈی سی لوہ رافیہ حیدر کے مطابق پانس لاکہ کیالیس ہزار پانس سو پہ جرمانے کیے گئے ہیں انہیسی منافع خور جیل میں دیا گئے ہیں اس کے ساتھ روہ ماہ کے پہلے گیارہ دنوں میں دو ہزار پانس سو بارہ مقدمات کی چیکنگ جبکہ ایک ہزار آٹھ سو تین سو خلاف بردیاں پکڑی گئی ہیں روہ ماہ اب تک سات سو بہتر مقدمات دش کیا گئے ہیں پانس سو ایکسٹ گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں زلین زامیہ کے مطابق کل کے مقابلے میں آج کے دن سبزیوں کی قیمتوں میں بازیہ کمی باکت ہوئی ہے اور زلین زامیہ یہ بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ چاول دال چنہ دال مسور بیسن کی قیمتوں میں استقام ہے اس وقت سے گزشتہ ماہ کے نصف سفید چنہ دودھ مطن دیو کی قیمتوں میں بھی استقام ہے یہ موقف دیا گیا ہے زلین زامیہ کی طرف سے مگر اگر دیکھا جائے تو ماضی کی طرح اس بار بھی رمضان میں منافع خوری کی خط ہو چکی ہے اور جگہ جگہ منافع خور جو ہیں وہ شہریوں کو لوٹ رہے ہیں اور کیونکہ اس کا کوئی میکنزم نہیں ہے کوئی صحیح بڑا انتظام نہیں ہے میسٹیسی جو نظام ہے وہ بس دکلاوہ ہے اور اس کے علاوہ انسپیکشن گرفتاریاں یہ روٹین میٹرز ہیں بگر جو بزاروں میں شہری جو ہیں وہ اس وقت خار ہو رہے ہیں آج پہلا روزہ تھا کیونکہ اس طرح رمضان بزار نہیں لگتے مادل بزار صرف دس ہیں جہاں پر صرف اور صرف ایگری کرچر فیر شاپس لگائی گئی ہیں جہاں پر پچیس فیصد ریائیتی نرخ جو ہیں اس کے اوپر لوگوں کو یہ چیزیں دی جائیں گی مگر اتنی تی دور یہ مادل بزار ہے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ اس وقت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے اور جو عام بزاروں میں جا رہے ہیں عام سارفن جا رہے ہیں جن کی جو چالیس ہزار پچاس ہزار سے نیچے سیلری ہے وہ بھی جو ہے مدافع ہو رہا کی نظر ہے اور اسی طرح جو سارا دن مدافع ہو رہی ہونی ہے اور صرف یہ ہمیں سیڈز کی تعداد جو ہے سار سے ستر ہے جو پورا لہور سنبھالیں گے اور پورا لہور سنبھالنے کے بعد یہ آخر دن انسپیکشنز آئیں گی جس میں ایک ہزار پچھنے انسپیکشن ہے جس میں اتنے لوگ جو ہیں وہ جیل میں بیجے گئے جیل میں بیجنے کا دیکھیں سب سے اچھا میکنزل میں کہ کوئی چیز جو ہے اس کے لیے یہ تیاری کی گئی ہے کہ رمضان آ رہا ہے اور لوگوں کو جو ہے وہ ریلیفت انہیں سب سڑھائی چیزوں پر منافع ہو رہا سے بچانا ہے مگر موجودہ صورتحال میں جنگ چل رہی ہے کہ منافع ہو رہی ہے منافع ہو رہی کو پکڑنے والے بھی بیٹے میں ہیں اگر پکڑنے والے بیٹے میں ہیں تو پھر منافع ہو رہی ہے اسی وجہ سے یہ تمام جو موقف ہیں ذریعی انتظامیہ کی طرف وہ جو یہاں پر آتے ہیں اور یہ تمام چیزوں جو ہیں وہ تمام جو کیمرے کی آنکھ وہ بھی دکھا رہی ہے اور جو ہمیں شہری بتا رہے ہیں جن کے ہم ائر اینڈ آئیز ہیں وہ ان کو بتا رہے ہیں اور ان کو بتا کر لے کر ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کے عمران تفسرین اپڈیٹ کرنے کا براہ راستے چلتے ہیں آپ کو سوائی وزرے اطلاعات اسمہ مخاری اسمہ بریس کانفرنس کر رہی ہیں زیادہ خاندانوں کے لیے یہ پروگرام جو ہے یہ بنایا گیا ہے اس کا فگر چو سٹھ لاکھ انتر ازار چار سو چورانوے بینیفیشریز ہیں اور جس کا ریکارڈ بینظیب انکم سپورٹ پروگرام کے تحر جو سروی ہوا ہے جس کے اندر مستحقین کی ایک مقاعدہ ایک ڈیٹا ہے جس کو عالمی طور پر بھی مانا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ نادرہ کے اندر جو ریکارڈ موجود ہے خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے پچھلی دفعہ شباز شریف صاحب کی آٹا جو انہوں نے فری رمضانوں مبارک میں دسٹیبیوٹ کیا تھا اس کے اندر جنہوں کو آٹا ملا تھا ان مستحقین کے نام جو ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں کچھ چیزیں اس رمضان پیکج کے حوالے سے میں سمجھتی تھی کہ آپ تک پہنچنے چاہیے ہیں بہت سارے سوشل میڈیا پر فیک ٹروپیگنڈا فیک خبریں چل رہی ہیں اور سیاسی مخالفین جو ہے وہ بہت تکلیف کا شکار ہے اس رمضان پیکج کے حوالے سے بہت انسیکیورٹیز ہیں ان کو اور بجاہ طور پر شاید درست بھی ہے کیونکہ انہوں نے اپنے دور میں نہ کبھی کوئی کام کیا تھا نہ کبھی عام آدمی کو ریلیف دینے کے بارے میں ان کے جمعہ میں کبھی ایسا کوئی فلاحی پروگرام آیا جس کے ذریعے چونسٹھ لاکھ سے زیادہ خاندانوں کو ان کی دہریز کے اوپر جو رمضان پیکج ہے وہ دیا جائے اور اس کے اوپر جو تین چار وزیراعلا صاحبہ کی جو انسٹرکشنز ہے جس کے اوپر وہ بالکل کامپرومائز نہیں کر رہی ایک تو نمبر بان اس کے اندر یہ ہے کہ کوئی بھی لائن کوئی بھی انتظار کوئی بھی جگہ جھمگٹا نہیں بنے گا ہر ایک رمضان پیکج جو ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس رمضان پیکج کے اندر بہت ساری اماؤنٹ جو ہے وہ ڈیلیوری کے حوالے سے بھی ہے یہ ایک ہمیں علیدہ سے ایک ایک ایکسٹرا خرچہ ہے جو گھروں گھروں کے اوپر جو ہے وہ ڈیلیور کر رنانے کے حوالے سے ہے لیکن اس کے سپرٹ یہی تھی وزیراعلا صاحبہ کی کہ کسی کو نہ لائن میں لگنا پڑے نہ انتظار کرنا پڑے نہ کسی کو دھکے کھانے پڑے خاموشی سے جو اسلام کے اندر ہمارے مذہب کے اندر بھی حکم ہے کہ نیکی کرو اور دوسرے ہاتھ کو پتا نہ چلے اس قسم کا ایک کانسٹ جو ہے وہ آگے لے کے جانا چاہتی تھی اور اس حوالے سے جو یہ چونسٹ لاکھ انتر ہزار چار سو چورانوے بینیفیشری خاندان جو ہے وہ اس لسٹ کے اندر آئے تھے جس کے اندر سے اٹھالیس لاکھ تتر ہزار آٹھ سو چوبیس یعنی سیونٹی فائی پرسنٹ لوگ جو ہیں ان کو بینیفیشریز اس کو ویریفائی کیا گیا یہ نگیبان پیکج جو ہے اس کو پہنچانے سے پہلے ایک بہت بڑی ایکسرسائز ہوئی ہے اور وہ ایکسرسائز یہ ہے کہ جو بھی ایڈریسز جو بھی نام ہمارے پاس پہنچے اس کو بقاعدہ گراؤنڈ کے پر ویریفائی کیا گیا اور ویریفائی کرنے کے بعد اب اس کے اندر بہت سارے یہ پچھتر فیصد ویریفائی ہوئے پچیس فیصد ویریفائی نہیں ہوئے اور سپیرٹ پھر یہ تھی کہ جو مستحقین ہیں ان تک یہ جو ہے یہ پیکج پہنچایا جا سکے اور آج جو ہے اس کے حوالے سے جو ابھی تھوڑے دیر پہلے تک کا ڈیٹا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں ایک وقاعدہ ڈیش موڈ جو ہے وہ بنایا گیا ہے اس کے اوپر روز کے اور ڈیلی کے حساب سے گھنٹوں کے حساب سے وہ ڈیش موڈ اپ ڈیٹ ہوتا ہے پونچ روڈ کے اوپر جو ہے وہ اس کی ایک وقاعدہ مونٹرنگ ستھیل بنایا گیا ہے جس کو چیف مرسل صاحبہ نے خود وزن بھی فرمایا تھا اور ابھی تھوڑے دیر پہلے تک کی جو دیسٹیبیشن ہے وہ پچپن ہزار آٹھ سو تریپن ابھی بارہ بجے تک پچپن ہزار آٹھ سو تریپن جو پیکجز ہیں دیسٹیبیشنز ہیں وہ بنا کر دی گئی تھی اور آپ کچھ دن پہلے ہم نے پائلٹ پروجیکٹ جو ہے وہ چیف مرسل صاحبہ کی ہدایت کے اوپر ایک پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا تھا کہ ہم دیکھ سکے کہ کوئی ٹیدنگ مسئلے تو نہیں آتے یہ جب ہم یہ اتنی بڑی چونسٹھ لاکھ خاندانوں تک مہنچنا اپنی نویت کا ایک بڑا کام ہے اور اس کے حوالے سے کچھ دیسٹکس کے اندر یہ شروع کیا گیا تاکہ ہم دیکھیں کہ ہمیں اس کو پہنچانے میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوتا کوئی جو ہے اگر ایشیوز ہیں اس کو بقاعدہ طور پر شروع کر دیا جائے اور آج الحمدللہ یکم رمضان المبارک سے تمام پورے پنجاب کے اندر پنجاب کے ہر ڈسٹک کے اندر یہ ڈسٹیبیوشن جو ہے یہ شروع کر دی گئی ہے جو انشاءاللہ بیس رمضان المبارک تک مکمل کر لی جائے گی اور ابھی تک جو ٹوٹل ڈسٹیبیوشن ہے وہ پندرہ لاکھ چھاسی ہزار دو سو بائس جو لوگ ہیں ان تک یہ ڈسٹیبیوشن کی جا چکی ہے اور اس کے حوالے سے پورا ڈیٹا جو ہے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ آپ چاہیں گے تو ڈیلی بھی شیئر کر سکتی ہوں آپ چاہیں تو جیسے آپ کو ضرورت ہو میں آلویز آپ کے لیے اویلیبل ہوں چکہ ایک نیکی کا کام ہے اس نیکی کے کام کو ہم سب کو مل جلک کرنا چاہیے آپ کی ذمہ داری ہے اگر کوئی غلطی ہے کہیں کوئی کتائی ہے وہ ضرور راب بتائیں ہم اس کو درست کرنے کی کوشش کریں گے لیکن فیک پروپیگنڈا نہیں سوشل میڈیا پہ جھوٹی خبریں نہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ کان دھرنے کی بجائے اگر آپ گراؤنڈ کے اوپر جو ہے وہ ان باتوں کو دیکھیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا یہ سارا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے جو میں اس حوالے سے آپ کو دینا چاہتی ہیں دوسری امپورٹنٹ بات جو زخیرہ اندوزی کے حوالے سے ہے چیف منسل صاحبہ کی یہ بھی ایک بہت سٹرکٹ انسٹرکشن ہے کہ ہمیں ہمیں اپنے آپ کو مسلمان ضرور کہتے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو کام جو مذہب کے اندر جو کام ممنوع ہیں شاید وہ رمضان المبارک کے اندر باقی شیطان قید ہو جاتے ہیں زخیرہ اندوزی والا شیطان جو ہے وہ باہر نکل آتا ہے اور ہر چھوٹی بڑی جگہ کے اوپر اس طرح کے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے اوپر جو پہلے کبھی نہیں ہوا پھر سے وہ کام یہ کیا ہے چیف منسل صاحبہ نے کہ یہ ہوتا ہے کہ ہر دپارٹمنٹ سے یہاں سے بندے دو چار پکڑ لیے دو فلانے دپارٹمنٹ سے پکڑ لیے ان کو مجسٹریٹ بنا کر بازاروں میں بھیج دیا جاتا ان کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ ان کو کہہے کے لیے بھیجا جا رہا ہے اور وہ جن کی ڈیوٹی لگتی ہے وہ بھی یہ کرتے ہیں ماشاءاللہ کہ تھلے ہو اپنے جو کوئی چپڑاسی ہے اس کو کہا کہ میری جگہ پہ تو ہوا یہ نہیں ہوگا یہ چیف منسل صاحبہ نے اس کو پر سٹرٹلی بڑی جو ہے وہ انسٹرکشنز دی تھی اور بلکہ پہلی دفعہ پنجاب کی تاریخ میں جن کو مجسٹریٹ اپوائنٹ کیا گیا ہے ان کی ٹریننگ کرائی گئی ہے ان کو بتایا گیا ہے کہ آپ کو بازاروں میں کس کام کے لیے بجا جا رہا ہے اور اگر آپ زخیرہ دوزی جو ہے وہ کہیں دیکھ رہے ہیں اگر جو آپ کو کتنی اماؤنٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ کو کتنا جرمانہ کرنے کی اجازت ہے اگر جو ہے وہ زخیرہ دوزی اس اماؤنٹ سے زیادہ ہے تو پھر آپ کو اس کو گرفتار اور ایف آئی آر کرانے کی اجازت ہے اور اس طرح کی مکمل طور پر ایک ٹریننگ جو ہے میری جسٹریٹس کی کروائی گئی ہے اور دوسری بات چیف منسل صاحبہ نے ایک ہیلپ لائنٹ پریس کانفرنس کر رہی تھی وزر اطلاعات عصبان بخاری صاحبہ ان کی جانت سے کہا گیا ہے کہ زخیرہ دوزی کو کنٹرول کرنے کے لئے اقدامات کیا جا رہی